محترم ناظرین السلام علیکم آج ہم تابیر خواب کی سب سے مستند کتاب تابیر رویہ میں سے خواب میں سرمہ دیکھنے اور سرمہ آنکھوں میں ڈالنے کی مختلف تابیریں پیش کرنے جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سرمہ دیکھنا مال و دولت ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سرمہ آنکھوں میں ڈالا ہے اور اس کا مقصد آنکھ کی روشنی ہے تو دلیل ہے کہ دین کی صلاح ڈونڈے گا اور اگر اس کا مقصد اس کے خلاف ہے تو دلیل ہے کہ اپنی دینداری لوگوں پر منافقانہ طور پر ظاہر کرے گا تاکہ لوگ اس کو اچھا جانے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو کسی نے سرمہ دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اسی قدر مال و دولت حاصل ہوگا اور اگر دیکھے کہ سرمہ کھایا ہے تو دلیل ہے کہ محتاج اور غمناک ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے بغل کے نیچے بدبو کو دور کرنے کے لیے سرمہ رکھا ہے تو دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس کے باعث اس کی تعریف و توصیف اور نیکی بیان کی جائے گی اور اللہ ہی بہتر کو خوب جانتا ہے